بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل تو آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آپ سب کے لئے دعا گو ہوں اور آج کی پوروڈیکٹ میں میں صوفی کا صرف لے کر آئی ہوں اور اس کے میں آپ کے سائر فائدے بھی بتاؤں گی اور اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور اس کی پرائس کیا ہے اور کپڑوں کو صحیح واش کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے اور سکپ بلکل بھی نہیں کرنا جی تو سب سے پہلے یہ کہ جب بھی آپ نے کپڑے واش کرنے ہونا تو آپ کچھ اس طرح کیا کریں کہ سارے کپڑوں کو ایک سادے پانی میں جسے کہتے ہیں نا ہنگال لینا اس میں ہنگال لیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مٹی وغیرہ بڑی ہوتی ہے وہ پہلے سے اتر جاتی ہے اس کے بعد آپ صوفی کا سرف ایکسل لیں یہ بہت ہی زبردست ہے اور اس میں شائننگ بھی کافی زیادہ آتی ہے اور اگر آپ تھوڑا سا ڈالتے ہیں اتنی زیادہ جاگ بن جاتی ہے اور اس کی خوشبو بہت ہی زبردست ہے ٹھیک ہے جی اور یہ کپڑوں کے جو ہوتے ہیں نا ریشوں کو نقصان سے بچاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو انہوں نے کیمیکلز ڈالے ہوئے ہیں وہ کپڑوں کو ڈیمیج نہیں ہونے دیتے اور کپڑوں کی شائننگ کو بڑے قرار رکھتے ہیں صوفی کا سرف ہے یہ پانسو گرام یعنی کہ آدھا کلو یہ آپ کو ملے گا وان نائنٹی تھری میں ہم زیادہ صرف جو یوز کرتے ہیں وہ ایریل ہو گیا یا صرف ایکسل ہو گیا لیکن یہ صوفی کا جب میں نے یوز کیا ہے تو یہ بہت ہی زبردست ہے صوفی کا سرف اس کی پوروڈیکٹ بہت اچھی ہے تو اس لیے تمام جو ہوتے ہیں پوروڈیکٹ جتنی ہی آتی ہیں ان کو بھی استعمال میں لانا چاہیے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کون سا اچھا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اس سے سوفٹ رہتے ہیں یہ ہاتھوں کی جلد کو خراب نہیں ہونے دیتا اور کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کچھ صرف ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہاتھ وہ پھاٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کا کیمیکلز جو ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے کپڑوں کی شائننگ کو خراب کر دیتا ہے تو آج کا میرا ریویو تھا یہ پسند ہے لائک کریں نئے نئے آئے ہیں تو سسکرائب کریں شکریہ